اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چانل میرا نام ہے وانہ زیدی میں ایک نیٹرشنس ٹو آج ہم دس ٹوپک کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو میں ڈائیٹ اور ایکسائز بہت امپورٹن رول پر کرتی ہے اس دی اگر آپ کسی بھی ایسا انسان کو جانتے ہیں جو پری ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں یا ڈائیبیٹیز ٹو سے لڑ رہے ہیں آپ ان سب کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور آپ بھی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ایسی بہت سے ٹپس ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں اور اگر آپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ اس ویڈیو سے ایسا بہت کچھ سیکھیں گے جو آپ کو ابھی تک نہیں پتا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیے گا چلیں so without wasting any time اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ڈائیبیٹیز ملائیڈیز کی دو ٹائپ سے ہوتی ہیں میں ٹائپ 1 کے حوالے سے پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ میں اس کو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو آپ آئے بٹن کو پریس کر کے اسے دیکھ لیجے اب ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 کے حوالے سے ہماری باڈی کا ایک آگن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پینکریاس پینکریاس کے اندر انسولین کی پروڈکشن ہوتی ہے انسولین ہمارے سیلز کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ گلوکوز کو کیڈی کرتے ہیں اور گلوکوز ہماری باڈی میں بیسک انرڈی کا یونٹ ہے اب ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جو پینکریاس ہماری باڈی کا ایک آگن ہے وہ انسولین پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن انسولین سفیشنٹ امامن میں پروڈیوز نہیں ہوئی انسولین ایک کیریئر ہے جو گلوکوز کو کیڈی کرے گا اب آپ یہ سوچیں کہ جو کیریئر ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے یا وہ انسفیشنٹ ہے باڈی تو اب جو اس کا پروڈکٹ ہے جو کہ گلوکوز ہے وہ پھیلنا شروع جائے گا کیونکہ اس کا جو کیریئر ہے وہ اس کو سہی طریقے سے کیری نہیں کر پا رہا اس مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری انسفیشنٹ انسولین کی وجہ سے ہماری باڈی کا بلڈ چھوکر لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے باڈی کا بلڈ چھوکر لیول جب ہائی ہو جاتا ہے اس سچویشن کو ہم ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 کہتے ہیں ہماری باڈی کے مسئل، فات اور لیور سلس کو ضرورت ہوتی ہے انسولین کی تاکہ گلوکوز بلڈ میں جا سکے انرجی کے لیے اب کیونکہ ساری سٹویشن ہی ابنورمل ہو چکی ہے انسولین اتنا ہے ہی نہیں جتنے کی ضرورت ہے ہماری بلڈ سٹرین کے اندر گلوکوز فلو کرنا شروع جاتا ہے اور انسولین ریزسٹنس بنتی ہے انسولین ریزسٹنس ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 کاؤز ہوتی ہے لوگوں میں ڈائیبیٹیز ملائیڈیز ٹائپ 2 ایک نون انسولین ڈیپنڈنٹ ڈائیبیٹیز ہے یہ ایک کرونک اور جنیٹک ڈسورڈر ہے ڈائیبیٹیز ملائیڈیز ٹائپ 2 اٹھارہ سال سے بڑے لوگوں میں پائی جانے والی ڈائیبیٹیز کو ہم ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں جنیا میں جتنے بھی لوگ ڈائیبیٹیز کی پیشنٹ ہیں ان میں سے 80 سے 87% لوگ اسی کیاڈگری میں فال رکھتے ہیں اب میں آپ کو انسولین ریزیسٹنس یا پھر ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 کے سمٹمز کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ بہت زیادہ تھکن محسوس کریں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی تیشری نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایک دم سا آپ کا ورشن بلار ہو جاتا ہے چوتھا مسئلہ جو آپ ایکسپیرنس کر سکتے ہیں وہ ہے تو آپ ہارٹ اور نرف سے ریلیٹیڈ بھی کافی مسائل فیس کر سکتے ہیں انسولین ریزیسٹنس پائے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا ہو سکتا ہے جن لوگوں میں موٹاپا پائے جاتا ہے ان کے جسم کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں انسولین ریزیسٹنس ڈیویلپ کرنے کے یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ لیڈ کر سکتی ہے پی سیو کی طرف پی سیو سٹانڈ فور پولیسسٹک اووریس سنڈرم جس کے حوالے سے میں کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کروں گی اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ گھر میں بھی کیسے اپنا بلڈ شگر لیول میزر کر سکتے ہیں یہ ہے گلوکو میٹر اور یہ ہیں کچھ ریڈنگز جن سے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ آپ کس کیاڈگری میں فال کر رہے ہیں اگر تو آپ کا فاسٹنگ شگر لیول 99 ایم جی پر ایڈیل سے زیادہ ہے تو آپ نورمل ہیں اگر یہ 126 ایم جی پر ایڈیل سے زیادہ ہے تو آپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں جانے کی کنسمشن کے ایک گھنٹے بعد اگر آپ کا ریزارٹ 140 سے زیادہ آتا ہے تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اگر ہم اس کے سلیوشن اور ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کو مٹاپا ہے ان کو اپنا بیلی فیٹ ریڈیوز کرنا پڑے گا جس کے لیے کافی ایکسرسائزز ہیں اور واک انیشیلی بہت اچھا آپشن ہے دوسرا ایمر پہ آتی ہے شوگر انٹیک آپ کو شوگر انٹیک اپنی بہت کم رکھنی ہے میرا کہنا تو یہی ہے کہ آپ چینی نہیں کینا وائٹ شوگر بلکل ایوائیڈ کریں تیس ٹرہ ریفیکٹر ہے آپ کی نیند کا بہت اچھا ہونا آپ کو اٹلی اس دن میں 7 سے 9 گھنٹے کی اچھی نیند کی ضرورت ہے چوتھا سلیوشن ہے سموکنگ کو روکنا اگر آپ میں سے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے اور وہ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سگرٹ پینا چھوڑ دیں ورنہ یہ مسئلہ اور پرگر ہو سکتا ہے پانچوہ اور بہت امپورٹنٹ سلیوشن جو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کا ہو سکتا ہے وہ ہے ایک اچھی ہیلتی ڈائیٹ جس میں ہم لوگ کا میڈیم پروٹین اور میڈیم فیر ڈائیٹ سجیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کا شکار ہیں ان کے لئے یہی سجیسٹ ہے کہ آپ میٹ پورٹری سی فوڈ سب لے سکتے ہیں آپ انڈے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سبزیوں میں نون سٹارچی ویڈیٹیبلز دیں جس کے اندر آتی ہے بروکلی پھول گو بی گو بی ساگ یہ سب آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر پھل ایڈ کریں پھلو میں بھی بہت اچھے اپشنز ہیں کیلہ کیلہ وہ جو رائپ نہیں ہے سی بہت اچھا اپشن ہے سٹرابری بہت اچھا اپشن ہے پیچ بہت اچھا اپشن ہے اپریکوڈ بہت اچھا اپشن ہے آپ موڈریٹ اماؤنٹ میں دالے بھی لے سکتے ہیں بینز بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیز بھی اپنی ڈائیٹ میں آئٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو بلکل بھی نہیں کھانے چاہیے اگر تو آپ ڈائیوٹیس ٹائپ ٹو کا شکار ہیں آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے پاستہ بریڈ پھلو کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے جو فلی رائپ ہوتا ہے بنانا وہ اوائیڈ کرنا ہے مینگو اوائیڈ کرنا ہے پائن اپل اوائیڈ کرنا ہے وہٹر مین اوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے آلو بلکل بھی نہیں کھانا اور پیٹیٹوز بھی نہیں لینا ہے آپ کوئی ڈیزرٹ بھی نہیں لے سکتے اور دودھ کی مقدار بھی کم لیجئے گا اس کے علاوہ میدے کا استعمال بھی ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر آپ آٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشنز ہیں چنے کاٹا یا پھر بادام کاٹا اس کے علاوہ آپ اوٹ کاٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپیک ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو میں ڈائیٹ اور ایک سائز بہت امپورٹر رول پہ کرتی ہے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ریسپے تھے ڈائیبیٹیز ڈیویلپ کرنے کے اور ان کو ہماری ڈائیٹ پلانز میں بہت ہلپ کی ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی کاسٹمائز ڈائیٹ پلانز میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اب مجھے دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولے گا سپیشلی ان لوگ کے ساتھ جو نیٹرشن کے یا میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ لوگ جو ڈائیبیٹیز سے سفر کر رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ